اسلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کا فرس چپٹر فنڈیمنٹل آف کمپیوٹر فرس چپٹر کے اندر ہم کمپیوٹر کی ہسٹری اور فنڈیمنٹلز کے مطلق مکمل طور پر جانیں گے فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے کیا what is کمپیوٹر اس کا انٹرڈکشن اگر ہم دیکھیں تو اس سمپل ایک ڈیاغرام کی مدد سے ہم اس کے انٹرڈکشن کو کلیر کر سکتے ہیں جیسے اس کے مین تھری پارٹس ہوتے ہیں انپوٹ پروسس اینڈ آوٹپوٹ یوزر جو ہوتا ہے وہ انپوٹ دیتا ہے اس انپوٹ کو کمپیوٹر پروسس کرتا ہے اور اس پروسس کی جو آوٹپوٹ ہوتی ہے وہ ہمیں شو ہو جاتی ہے اس کو مزید ایزلی دیکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ ایک مشین ہے جو راہ میٹیریل راہ انپوٹ جو ہے وہ یوزر سے لیتی ہے اس کو پروسس کرتی ہے اور پروسس کس کے انڈر کرتی ہے ایک سیٹ آف انسٹکشنز ہوتا ہے جس کو ہم پروگرام کہتے ہیں اس کے انڈر یہ کمپیوٹر یہ مشین اس کو پروسس کر کے ہمیں آوٹپوٹ پہ فرام کر دیتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر is a machine that get input from user پروسس انڈر دا کنٹرول سیٹ آف انسٹکشنز انڈ گیو آوٹپوٹ ایڈ ایز کمپیوٹر میں ان تھری پارٹ انپوٹ پروسس ان آوٹپوٹ یہ تو ہو گیا کمپیوٹر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی ہسٹری کیا ہے کمپیوٹر کن کن سٹپ سے ہو کے ہمارے پاس جو لیٹس ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے وہ بنا تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو سب سے پہلی کاؤنٹنگ مشین ہے اس کو ہم کہتے ہیں ابیکس آپ یہ ڈائگرام دیکھ سکتے ہیں یہ ابیکس ہے اس کے اندر جو ہے ایک فریم ہوتا ہے لکڑی کا فریم ہوتا ہے اس کے اندر فریم کے اندر جو ہے وہ روڈز لگے ہوتے ہیں روڈز کے اندر مزید ہمارے پاس بولز لگی ہوتی ہیں ان بولز کے ذریعے سے وہ زیرو سے لے کے نائن تک لائنز ہیں اور اسی طرح زیرو سے لے کے نائن تک اس کے اندر بولز لگی ہوئی ہیں تو یہ ابیکس جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں سیمپل ایڈیشن سبسٹیکشن اور ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن یہ فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم ہو سکتے ہیں اگر اس کی ہم ہسٹری کو دیکھیں ابیکس کی تو یہ چائنہ کے اندر جو ہے وہ انوینٹ ہوا لیکن اس کے مطالق کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب انوینٹ ہوا اور کس نے انوینٹ کیا لیکن یہ ہسٹری سے ملتا ہے کہ یہ اس کی جو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ چائنہ سے ہوا ابیکس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپیر نیپیرز بون سیکنڈ مشین جو ہے وہ نیپیرز بون ہے نیپیر بون ابیکس سے ملتی جلتی ایک کاؤنٹنگ مشین ہے یہ بھی وہی فنکشنز پرفارم کرتی ہے لیکن اس اس کے اوپر جو فنکشن پرفارم ہوتے ہیں وہ ابیکس کے نسبت ایزی ہیں نیپیر کے اوپر اس کو جو ہے نیپیر کو سکسٹین سکسٹین فورٹین میں انوینٹ کیا گیا اور یہ جان نیپیر ایک جو ہے سکوٹش میتھمیت میتھمیتشن تھا جس نے اس کو انوینٹ کیا نیپیرز بون کو نیپیرز جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نیپیرز بون ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ روڈز لگے ہوتے ہیں اور یہ روڈز کے اوپر جو ہے یہ ریوالونگ روڈز ہوتے ہیں اور ان روڈز کے اوپر زیرو سے لے کے ٹین تک جو ہے وہ فگرز ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے بھی وہی فنکشن پرفارم ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ابیکس کے اوپر پرفارم ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے تھرڈ ون جو ہے وہ ہے پسکلائن پسکلائن میں جو ہے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو پسکلائن کی جو ہے وہ شکل دکھا دوں ڈائگرام یہ پسکلائن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ریوالونگ ویلز لگے ہوتے ہیں ان ریوالونگ ویلز تے جو ہے ٹین سلوٹس ہوتی ہیں زیرو سے لے کے نائن تک اور یہاں پہ ان کا ریزلٹ شو ہوتا ہے تو بلائس پاسکل جو ہے اس نے اس کو سکسٹین فورٹی ٹو میں جو ہے وہ انوینٹ کیا ٹھیک ہے یہ ایک فرنچ میتھمیٹیشن تھا جس نے اس کو انوینٹ کیا ٹھیک ہے اس کے اندر جب ایک سب سے سب سے جو پہلی جو ریوالونگ ویل ہے وہ جب اپنے زیرو سے لے کے نائن تک ٹین سرکل کمپلیٹ کرے گا تو جو نیکسٹ ویل ہوگا وہ ون سٹیپ جو ہے وہ یعنی زیرو سے ون پہ چلا جائے گا وہ ون سٹیپ آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جو اس کی مدد سے اسی طرح جب نیکسٹ یہ پیچھے والا جو ویل ہوگا یہ ٹین سرکل کمپلیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو آگے والا جو ہوگا وہ اپنا ایک سرکل کمپلیٹ کرے گا اس سے نیکسٹ ویل جو ہوگا وہ اسی ذرہ کیا کرے گا پھر ون سٹیپ آگے ریموو کرے گا تو اس کی مدد سے ہم ہیوج نمبر آف کاؤنٹنگ جو ہے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں تو دیٹس دیٹس واس آف ویری انٹرسٹنگ انوینشن اور یہ جو ہے پاسکل نے اپنی نائنٹین ایر ایج میں ویری ینگ ایج کے اندر اس کو انوینڈ کیا ایٹس ویری انٹرسٹنگ تنگ اس کے بااد ہم دیکھتے ہیں ڈیفرینس اینجن اینڈ 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 فورت ون اینڈ ڈیفرینس اینڈ اور اینڈ انوینٹک انجن دیفرینس انجن اور اینڈیٹک انجن کی ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی عجیب اور انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دونوں مشینز کانٹنگ مشین دیفرینس انجن اور انوینٹک انجن یہ اپنی ہسٹری کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو سکے یعنی یہ ایک ایسی انوینشن ہے جو انوینشن بھی ہے اور ہے بھی انکمپلیٹ ٹھیک ہے اس کا جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے لیکن ڈیفرنس انجن اور انیلیٹک انجن جو ہیں ان کو ان کی جو انوینشن سٹارٹ کی گئی مطلب ان کو جو جب بنانا سٹارٹ کیا گیا وہ ایٹین ٹوینٹی ٹو میں جو ہے وہ ان کو چارلیس بیبج نے ان کو اس کے آئیڈیا کے ساتھ آیا اس آئیڈیا کے ساتھ سب سے پہلے اس نے ڈیفرنس انجن یہ میں آپ کو اس کی ڈیاغرام دکھا دوں ڈیفرنس انجن کی یہ ہے جناب یہ انیلیٹکل انجن ہے لیکن ان کی جو ڈیاغرام ہے وہ سیم سیم ہے ڈیفرنس انجن اور انیلیٹک انجن کی ٹھیک ہے اس طرح کی ایک یہ مشین تھی اور جب چارلیس بیبج نے ڈیفرنس انجن کو انوینٹ کرنا سٹارٹ کیا اس پر ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی تو ایک لانگ ٹائم کے بعد جو ہے اس کو یہ لگا کہ یہ مشین جو ہے یہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا پھر اس نے موو کیا انیلیٹکل انجن کی طرف انیلیٹکل انجن جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو فگر میں دکھایا ہے ٹھیک ہے اس آئیڈیے کو آج کل کے جو آج کل کا جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے اس کی بیس مانا جاتا ہے کہ اگر یہ انیلیٹکل انجن جو ہے یہ اس کا آئیڈیا نہ ہوتا تو آج کا جو لیٹسٹ کمپیوٹر ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر یہ انوینٹ نہ ہوا ہوتا جو بیبج ہے چارلس بیبج اس کو فادر آف ڈیجیٹل کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس انیلیٹکل انجن کا جب وہ کنسپٹ آیا تو اسی کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے جو نیکسٹ انوینشنز جو کمپیوٹر کی ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو اس اس انیلیٹکل انجن کی مدد سے اس کی اس کو بیس بناتے ہوئے نیکسٹ کمپیوٹر کی بیس جو ہے وہ رکھی گئی تو اس کے بعد جو ہے ہالے ریٹ ڈیسک دیکھتے ہیں فیفت سٹیپ آف کمپیوٹر انوینشن اس کے اندر جو ہے کیا ہوا ہال ریٹ کے ایٹین نائنٹی میں ہرمن ہال ریٹ جو ہے اس نے اس کو ایک ٹیبل ایٹنگ مشین ٹیبل ایٹنگ مشین جو ہے اس نے ایک انوینٹ کی اور اس کے اندر کیا تھا کہ یہ میں آپ کو اس کی ڈیاگرام دکھا دوں ٹھیک ہے یہ ہے ہال ریٹ ایک ڈیسک مشین جو ہے ٹھیک ہے نائنٹین ایٹی کے اندر اس کو انوینٹ کیا گیا ٹیبل ایٹنگ مشین جو ہے وہ اس تھی ایک جس کو ہال ریٹ ڈیسک نے ایٹین نائنٹی میں امریکہ کے اندر جو ہے وہ انوینٹ کیا اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک کارڈ ریڈر انسائٹ کیا جاتا ہے اس مشین کے اندر ایک کارڈ ریڈر انسائٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سلاٹس بنی ہوتی ہیں کارڈ کے اندر سلاٹس بنی ہوتی ہیں ان سلاٹس کو یہ سینس کرتا ہے سینس کرنے کے بعد ان کو یہ کانٹ کرتا ہے کانٹ کرنے کے بعد اس ٹیبل ایٹک مشین پر جو ہے ڈیفرنٹ جیکس لگے ہوتے ہیں ان جیکس کے ذریعے سے کانٹ کر کے اور شو کیا جاتا ہے ریزلٹ کو تو اس پروسس یہ جو تھا باقی مشین کی نسبت اس کا جو پروسس تھا وہ فاسٹ تھا اور فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیٹس بھی تھا اور ریزلٹ جو تھے وہ ایکوریٹ تھے ٹھیک ہے اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس یہ جو تھا اس کا جو انوینٹر تھا امریکن ہالریتھ ڈیسک ہالریتھ ڈیسک نے بعد میں ایک کمپنی بنائی اپنی اس کمپنی کا نام اس نے رکھا ٹیوب لیٹنگ مشین کمپنی ٹیوب لیٹنگ مشین کمپنی اس کمپنی کے جو کمپیوٹرز تھے جو کانٹنگ مشینز تھی وہ اس دور میں بہت زیادہ سیل آؤٹ ہوئیں اور اس نے اس کمپنی نے بہت زیادہ ترقی کی لیٹر آن وہ کمپنی جو ہے اس کا نیم تبدیل کر دیا گیا نیم کو چینج کر کے آئی بی ایم رکھ دیا گیا آج ہر بندہ جو ہے ہر کمپیوٹر یوز کرنے والا بندہ وہ آلموسٹ آئی بی ایم کے کمپیوٹر آئی بی ایم کی مشینز یوز کر رہے ہیں تو آئی بی ایم جو ہے وہ ایبری میشن ہے انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کا آئی بی ایم ٹھیک ہے تو یہ ڈیسک سے آگے ہم دیکھتے ہیں اب نیکس ٹیپ کو سلائیڈ رول نیکس ٹیپ ہمارے پاس ہے سکسٹ مشین جو تھی ہمارے پاس وہ تھی سلائیڈ رول سلائیڈ رول مشین جو ہے یہ اس کی بھی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دوں سلائیڈ رول کی اس کے تھری پارٹس ہوتے ہیں سلائیڈ اس کے اندر یہ جو ایک لائٹ آپ کو کارڈ سکینر سکینر نظر آ رہا ہے کرسر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے رولز ہیں رول تھری پارٹس ہیں اس کے مین تھری پارٹس تو سلائیڈ رول جو ہے یہ لگریتھم کے رول پہ قوم کرتی ہے اور اس کے مدد سے ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں دو فنکشنز کے لیے یہ یوز ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن اس کا جو سکینر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کے رولز ہیں ان کو ریڈ کرتے ہوئے ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کی جاتی ہے تو یہ اس کے تھری مین پارٹس ہیں اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ نیکس اب یہ یہاں تک جو تھا سلائیڈ رول تک جو تھا یہ یہاں پہ سلسلہ انالاگ کمپیوٹرز کا ختم ہو گیا یہاں تک جو کمپیوٹرز تھے وہ سارے جو تھے مشینز جو تھیں وہ انالاگ کمپیوٹنگ مشین تھی اب اس کے بعد جو دور شروع ہوا وہ شروع ہوا دیجیٹل کمپیوٹنگ کا دور شروع ہوا اور اس کو نام دیا گیا مارک ون کا مارک ون دیجیٹل کمپیوٹنگ مشین دیجیٹل کمپیوٹنگ مشین اور اس در دیجیٹل کمپیوٹنگ مشینز ان کو جو ہے انوینٹ کیا گیا نائنٹین فورٹی فور کے اندر نائنٹین فورٹی فور کے اندر ہاورڈ ایکن جو ہے اس نے ان کو انوینٹ کیا مارک ون کو مارک ون جو ہے وہ ایٹ نمبر کے تین فگرز ایٹ نمبر کے تین نمبر ٹھیک ہے جس کے اندر تین نمبر جو ایٹ ڈیجٹس سوری تین نمبر جو ایٹ ڈیجٹس رکھتے تھے ان کو یہ مشین ایڈ کرنے کی کیپابیلٹی رکھتی تھی ویڈ ان ون سیکنڈ ٹھیک ہے فور اگزمپل میں آپ کو یہ بتا دوں جیسے کہ یہ میں نے تین نمبر لکھے ہیں ٹھیک ہے ایٹ ایٹ ڈیجٹ کے میں نے تین نمبر لکھے ہیں مارک ون کے اندر یہ کپیسٹی تھی کیپابیلٹی تھی کہ ان تین نمبر کو ایٹ ڈیجٹس کے تین نمبر کو ویڈ ان ون سیکنڈ وہ ایڈ کر دیتی تھی اور اسی ایڈیشن کو استعمال کرتے ہوئے سبسٹیکشن ملٹیپلکیشن اور ڈیویجن مارک ون کے اندر جو ہے وہ پرفارم کیا جاتے تھے لیٹر آن اس سائنٹس نے مارک ٹو مارک تھری اور مارک فور تک مشینز جو ہے وہ انوینٹ کی تو اس مارک ون مارک فور پہ جو ہے اس مشین کا سلسلہ بھی انڈ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر کی جنریشنز آگئیں تو کمپیوٹر کی جنریشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے یہ آج کے لیکچر کے دوران جو ہسٹری تھی جس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کمپیوٹر نے سٹیپ بائی سٹیپ انالاگ سسٹم سے لے کر ڈیجیٹل سسٹم کے اندر جو ہے وہ موو کیا اور کہاں سے سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آکے انڈ کیا ہاورڈ ایکن جو تھا اس نے جب یہ مارک ون مارک ٹو مارک ٹری اینڈ مارک فور جو تک اس نے کمپیوٹنگ مشینز جو انوینڈ کی اس میں آپ کو میں اس کی ایک سب سے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس کے اندر اس کی آپ کو پتا ہے لینٹھ کتنی تھی مارک ون کی مارک ون جو ہے وہ ایک روم سے بھی زیادہ لینٹھ ہی تھی فیفٹی فیٹ تک اس کی فیفٹی فیٹ تک اس کی کیا تھی لینٹھ تھی صرف لینٹھ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو ہائٹ تھی ہائٹ اس کی تھی ایٹ فیٹ تک ایٹ فیٹ تک اور اس کا ویٹ سن کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ فائیو ٹن فائیو ٹن تک اس کا کیا تھا ویٹ تھا صرف اس جو مشین تھی مارک ون اس کا مشین اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات اس کے اندر تھری تھاؤزنڈ الیکٹریکل سوچز یوز کیا گیا تھے اتنے تھری تھاؤزنڈ الیکٹریکل سوچز تک اس کے اندر استعمال کیا گیا تھے صاحب ظاہر ہے ایک اتنا بڑا سسٹم جس کی اتنی ہائٹ ہے اتنی ویٹھ ہے اتنی لینٹھ ہے اس سسٹم کو آن رکھنے کے لیے کتنی پاور کنزپشنز چاہیے ہوگی اور ریزلٹس دیکھیں پھر اس وقت کا جو ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا جو ڈیجیٹل کمپیوٹر کا آغاز تھا اس میں دیکھیں کہ کتنا کتنا ایک اس پہ کاسٹ آئی ہوگی اس مشین کو بنانے کے لیے کاسٹ کتنی آئی ہوگی اور اس کاسٹ آ تو ایک چلو ہوگی جو اس نے آہ کاسٹ آہ کنزپشن جو تھی وہ تو ہوگی اور اب اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے اس کی ریپیرنگ کے لیے اس کی مینٹیننس اور اس کو آہ اس پورے سسٹم کو کیا پھر کولنگ سسٹم چاہیے تھا اس کے لیے ایسیز جو ہے وہ چاہیے تھے اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے کتنی الیکٹریکل پاور چاہیے تھی اور پھر اس سسٹم کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے اس میں کوئی اگر پرابلم آ جاتی ہے اس اس کے اندر اس کو آگر کانٹینیو کرنے کے لیے اس کو ریپیر کرنے کے لیے پھر اس کی ایک کالاکسٹ تھی ایک ایریا تھا اچھا اس کی دیکھیں ڈائیگرام بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ مارک ون جو ہے اس کی فگر دکھائی گئی ہے دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں یہ ان سے بھی دیکھیں ہائٹ میں زیادہ ہے اور اس کی اگر ان جو ہیومن ہیں ان کے لحاظ سے اگر اس کی لیند دیکھیں وہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے یہ مارک ون کی تو مارک ون is very important machine very very important machine جو ہمیں digital computer سے introduce کروا رہی ہے کہ یہاں سے جو ہے اس machine سے digital computer کا دور شروع ہو رہا ہے یہ مارک ون اتنی length اور اتنی اتنے weight کے ساتھ جو تھی اب اس کو move کرانا بھی possible نہیں تھا آج کل کے computer کو دیکھیں آج کل جو آپ کے computer ہیں یہ basically mobile کے اندر mobile بھی آپ کا ایک قسم کا computer ہے calculator بھی آپ کا ایک قسم کا digital computer ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں portable ہیں آپ کی pocket میں آرام سے آپ ان کو لے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے computer نے کتنی fast جو ہے وہ مطلب اس کے اندر switching capacity speed ساری چیزیں جو ہیں وہ microseconds میں اب چلی گئی ہیں اور اس کی جو ہے جو جو اس کا function تھا اب تو مارک ون کا function آج کل کا computer جو ہے یہ function نینو سیکنڈ کے اندر perform کر دے گا اگر آپ اس طرح کی کوئی اس کو input دیتے ہیں تو نینو seconds کے اندر آج کل کا computer جو ہے وہ اس کو complete کر دے گا آپ کا یہ جے والا جو function ہے اس mark ون کے اندر بھی enhancement کر کے اس کی کچھ speed کو enhance کیا گیا کچھ size کو shrink کیا گیا ٹھیک ہے height کو کم کیا گیا weight کو کم کیا گیا جس میں power consumption اور وہ کم ہوئی لیکن وہ gradually اتنی decrease نہیں ہوئی کہ اس کو مزید continue کیا جا سکتا تو that's why جو ہے پھر computer generations کا جو ہے وہ دور start ہو گیا computer کی first generation جو ہے وہ introduce کروائی گئی computer کی جو first generation ہے اس کو جب introduce کروایا گیا اس کو میں erase کر رہا ہوں یہاں سے جو ہے ہم کیا کریں گے computer یہاں تک ہمارا جو session تھا وہ complete ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں computer generation جو کہ ایک different چیز ہے اب میں اس کو start کرنے لگا ہوں ہماری computer generations جو ہے وہ one سے لے کے اب six generation جو ہے وہ تقریباً introduce ہونے والی یا فیفت جنریشن تک جو ہے وہ complete ہو چکی ہیں computer generations ٹھیک ہے اس میں جو first computer generation ہے اس کے اندر جو چیز استعمال کی گئی وہ تھی ویکیوم ٹیوبز اور ویکیوم ٹیوبز بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو high power consumption اور weight اس کا بہت زیادہ ہے ویکیوم ٹیوب کا اس کے علاوہ جو ہے اس کو cooling system proper چاہیے ہوتا ہے نہیں تو ویکیوم ٹیوب ٹیوب جو ہے وہ جل جاتی ہے ٹھیک ہے first generation کے اندر کیا استعمال کی گئی ویکیوم ٹیوبز اور ویکیوم ٹیوبز کا سب سے بڑا drawback جو ہے وہ جیسے ہیٹ اپ ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے ایک خاص لیول سے اس کا temperature increase ہوتا ہے تو یہ ویکیوم ٹیوب جو ہے وہ جل جاتی ہے ویکیوم ٹیوب کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دوں یہ ویکیوم ٹیوب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ pins ہوتی ہیں pins ان کے ذریعے سے ان کی input اور output جو ہے وہ لی جاتی ہے ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ اس first generation کے اندر استعمال کی گئی سب سے بڑا drawback ویکیوم ٹیوب کا کہ ہیٹ اپ ہوتی ہے اس کو proper cooling system large بن چاہیے ہوتا ہے اور اس کی repairing جو ہے وہ بہت ہی costly ہے اور بہت ہی hectic ہے اگر ایک ویکیوم ٹیوب ہیٹ اپ ہو کے ایک دفعہ damage ہو گئی تو almost جو ہے اس کی repairing جو اس کی total cast ہے اس سے half اس کی repairing cast آ جاتی ہے ویکیوم ٹیوب کی اور یہ ویکیوم ٹیوب جو ہوتی ہے اسی کی base پہ ہی ہماری first generation کے جو computer سے وہ چل رہے تھے یہ ان اندر اس کا جو ہے جب اس کو invent کیا گیا تو اس کے فائدے کیا تھے اور پھر اس کے نقصانات کیا تھے first generation کے سب سے بڑا فائدہ جو تھا اس کی computing speed تھی اور computing capacity تھی جو کہ mark four سے بھی زیادہ تھی ٹھیک ہے gradually بہت زیادہ تھی اس کے اندر programming language استعمال کی گئی تھی ٹھیک ہے assembly language جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کی گئی computer computer کے اندر اس سے output input کے لیے input دینے اور اس کو process پہ output حاصل کرنے کے لیے کونسی assembly language جو ہے computer کی وہ use کی گئی اور ان generations کے لحاظ سے جو ہے جو ہماری mark four تک کی capacity تھی اور آج کل دیکھیں آج کل computation کہاں کس طرف جا رہی ہیں ہمارے computers کتنے فاسٹ ہو گئے ہیں اور اب تو بجائے اس کے کے مشین کے اوپر computing perform کی جائے اب cloud computing کا concept شاید آپ میں سے کسی کو بتاؤ اب cloud computing آگئی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر computing perform کی جاتی ہیں بجائے کے آپ کے مشین کے اوپر CPU کے اندر computing perform کی جائے اس کی بجائے کیا ہو گئے cloud computing کا concept آگئے جو کہ ایک بہت ہی جو ہے جس کی جو computing capacity ہوتی ہے وہ ایک آپ آپ کے عام desktop سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ابھی مزید اس پہ کام ہو رہا ہے جیسے five g کے اوپر کام ہو رہا ہے five g کے اوپر اب اس five g کے اگر یہاں پہ بات کریں تو five g جو ہے اس میں آپ کی جو ایک five hundred gigabyte five hundred gb کی ایک فائل ہوگی وہ within second download ہو سکے گی within a second یا within a few seconds جو ہے وہ five gb کی جو آپ کی فائل ہوگی وہ آپ کی download ہو کے آپ کے آپ کی مشین کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے تو مزید اس پہ کام ابھی تک جو ہے وہ start ہے ابھی تک اس میں enhancement آہ ہو رہی ہے تو فس جو آہ digital آہ کمپیوٹنگ مشین تھی اس کے اندر کمپیوٹر جو تھا فس generation کا اس کے اندر ویکیوم ٹیوب استعمال کی گئی تھی ٹھیک ہے اس کی جو کمپیوٹنگ capacity تھی وہ مارک فور سے بہت زیادہ تھی اس کے اندر assembly language استعمال کی گئی تھی ٹھیک ہے اس کا size جو تھا وہ مارک فور سے کم تھا اس کی power consumption مارک فور سے کم تھی لیکن پھر بھی بہت زیادہ تھی پھر بھی اس کی جو power consumption تھی وہ بہت زیادہ تھی proper cooling maintenance اس کو چاہیے تھی maintain control temperature اس کو چاہیے تھا ٹھیک ہے اور اس کی cost بھی بہت زیادہ تھی initial cost بھی بہت زیادہ تھی repairing cost بھی بہت زیادہ تھی اچھا portable computer بھی نہیں تھا size اتنا بڑا تھا کہ اس اس کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی easy نہیں تھا یہ اس کے جو ہے کچھ specifications تھی اچھا کچھ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں speed پھر بھی اس کی slow تھی جو for example جو results ہمیں چاہیے تھے جو ہم expect کر رہے تھے کہ یہ ہمیں results ملیں گے وہ results جو تھے speed کے اور computing capacity کے وہ results results نہیں تھے اچھا size کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے almost اس کا size بھی ایک room جتنا اس کا size تھا جو first generation computer سے one room اس کا size تھا almost اچھا جی اور اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو power consumption کا میں نے آپ کو بتا دیا وہ زیادہ تھی heat up جلدی ہو جاتے تھے heat up ہونے کے وجہ سے اس کی اگر آپ کا cooling system خراب ہے اور یہ heat up ہو گیا ہے تو vacuum tube جلنے کا computer کے جلنے کا پھر خطرہ ہے ٹھیک ہے ان کی اگر ہم examples دیکھیں کہ ان کی جو examples تھی وہ کون کون سی تھی تو یونی ویک تھے یونی ویک تھا یونی ویک تھا یونی ورسل atomic computer اس کے علاوہ ی ڈی ایس اے سی تھا ٹھیک ہے electronic delay storage automatic calculator یہ ان کی جو ہے وہ first generation کی examples تھی ٹھیک ہے اب second generation کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو ہے یہ first generation جو تھی اس اس تک جو ہے آپ کو hopefully clear ہو گیا ہوگا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس first generation کو complete کرنے کے بعد second generation جو ہے وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے کیونکہ آج کی lecture میں پہلا lecture ہے ہمارا تو کافی میرا خیال میں ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا ہے next lecture جو ہے وہ ہم second generation سے start کریں گے پھر موسیقی موسیقی